اور یاکوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے اور یاکوب نے ان کو دیکھ کر کہا یہ خدا کا لشکر ہے اور اس جگہ کا نام مہنائیم رکھا اور یاکوب نے اپنے آگے آگے قاسدوں کو عدوم کے ملک کو جو شعیر کی سرزمین ہے اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یاکوب کہتا ہے میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو پس قاسد یاکوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گائے تھے وہ چار سو آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے تب یاکوب نہیٹ ڈر گیا اور پریشان ہوا اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹھوں کے دو غول کیے اور سوچا کہ اگر عیسو ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا اور یاکوب نے کہا اے میرے باپ ابراہم کے خدا اور میرے باپ ازہاق کے خدا اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا میں تیری سب رحمت ہوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تنہیں اپنے بندہ کے ساتھ بڑھتی ہے بلکل ہیچ ہوں کیونکہ میں صرف اپنی لاتھی لے کر اس جردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے دو غول ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانت بناوں گا جو کسرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی اور وہ اس رات وہیں رہا اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے یہ نظرانہ لیا دو سو بکریاں اور بیس بکرے دو سو بھیڑے اور بیس مہنڈے اور تیس دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت اور چالیس گائیں اور دس بھیل بیس گدھیاں اور دس گدھے اور ان کو جدہ جدہ غول کر کے نوکروں کو سوپا اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تم کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یاکوب کے ہیں یہ نظرانہ ہے جو میرے خداوند عیسو کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے خادم یاکوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے یہ سوچا کہ میں اس نظرانہ سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کرلوں تب اس کا مو دیکھوں گا شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے چنانچہ وہ نظرانہ اس کے آگے آگے پار گیا پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کر آیا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یاکوب اکیلہ رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یاکوب کی ران کی نص اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑ گئے اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی یاکوب نے کہا جب تک تم مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے جواب دیا یاکوب اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یاکوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا تب یاکوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تُو مجھے اپنا نام بتا دے اس نے کہا کہ تُو میرا نام کیوں پوچھتا ہے وہ اس نے اسے وہاں برکت دی اور یاکوب نے اس جگہ کا نام فینیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روح برو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی اور جب وہ فینیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب تلو ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران کے اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کیونکہ اس شخص نے یاکوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑ گئی تھی چھو دیا تھا آمین